لیکن قرب جمہوریت میں کوئی نہ کوئی امید کی شما جو ہے وہ جلتی رہتی ہے تو اس جمہوریت پر تنقید کر کے ہم نے اسی کو بہتر بنانا ہے ہم نے واپس ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہیں جانا میر صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ جو ترے طاقتور لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی معاملات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں آپ کئی عرصے سے اس بات پر غور کرتے آئے ہوں گے اور کانفیڈنس بھی قابلے دید ہوتا ہے چند دن پہلے ہمارے پاکستان کی عوام کو بتایا گیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ لکھنے والے مختلف قسم کی تاریخ بھی لکھتے ہیں کہیں پر تاریخ کو مس کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے لیکن کئی دفعہ بہت طاقتور لوگ بھی ایک بیانیاں بناتے ہیں جیسا چند دن پہلے ہم نے سنا کہ اکتر کی جنگ سیاسی شکست تھی اس بھی کیا کہیں گے آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ حرض ہے کہ اکتر کی جنگ اگر سیاسی شکست تھی تو ڈاکا کا جو پلٹن میدان ہے اس میں سرنڈر کرنے والا جنرل نیازی کیوں تھا تو اس کا میں اتنے جواب دوں گا اور اگر مزید جنرل باجوا صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر دلچسپی ہے اور کوئی کتاب بتا پڑنے کا شوق ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں برگیڈیر اے آر صدیقی صاحب کراچی میں رہتے تھے ان کی کتاب دو تین سال پہلے شائع ہویا اکسفورڈ پریس نے شائع کی ہے جنرل یائیہ خان کے بارے میں وہ کتاب پڑھے اس کتاب میں وہ یائیہ خان کے پریس سیکٹری تھے برگیڈیر اے آر صدیقی صاحب انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب سیونٹی کا انیس سو ستر کا الیکشن ہو رہا تھا اور ریزلٹ آرہے تھے اور پی ٹی پی پر ریزلٹ نشر ہو رہے تھے تو رات لیٹ نائٹ دو ڈھائی بجے یائیہ خان صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے شیخ مجیب جیت رہا ہے ایس پاکستان سے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے ویس پاکستان سے تو انہوں نے اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ جنرل عمر سے بات کرو تو اے ڈی سی نے جنرل عمر سے بات کرائی انہوں نے کہا عمر یہ جو تم نے پولٹیکل پارٹیز میں پیسے بانٹے تھے وہ پیسوں کا کیا ہوا یہ تو وہ جیت رہے ہیں جنہوں نے پیسے نہیں لیے اور جنہوں نے پیسے لیے تھے وہ کدھر گئے ان کو تو سیٹیں نہیں مل رہی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اس نے کہا پھر اچھا اب دو تین دن کے بعد جو سوائی سملیوں کا الیکشن ہے تو اس میں ٹیبل کو ٹرم کرو ٹھیک ہے جی تو باجبا صاحب کو چاہیے کہ وہ برگیڈیر اے آر صدیقی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی گواہی ہے وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو پتا چلے گا کہ انیس سو ستر کا جو الیکشن تھا اس الیکشن کو انفلوینس کرنے کے لیے آپ نے جنرل عمر صاحب کی سربراہی میں ایک سیل بنایا اس نے پیسے بانٹے اور داندلی کی کوشش کی داندلی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی آپ کو پتا یہ جنرل عمر صاحب کون ہے یہ جنرل غلام عمر صاحب جو ہیں یہ ہمارے عظیم انقلابی رہنما اسد عمر صاحب کے والد گنامی ہیں دونوں رہنماوں کا نام آپ لے لیں جنرل صاحب تو اس میں میں نے بس یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں میرا مقصد جو ہے وہ اسد عمر صاحب کو ڈی گریڈ نہیں کرنا کیونکہ اپنے والد صاحب کے گناہوں کا ذمہ دار وہ نہیں ہے کیونکہ محمد زبیر صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این میں ہیں اور اسد عمر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہیں تو زبیر صاحب کا نام میں نے لے لیا جی وہ مسلمی قانون میں ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سیاسش قصد آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ جنرل ایوب خان کی پالسیوں کا تسلسل تھا اور یہاں پہ اگر فاطمہ حسن صاحب ہاں بیٹھی ہوں تو ان کے انکل تھے جسٹس ابراہیم صاحب ایوب خان کے وزیر قانون تھے تو فاطمہ حسن صاحبہ نے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے جسٹس محمد ابراہیم صاحب کی ڈائریز کو پبلش کیا ہے اور ان ڈائریز میں جسٹس ابراہیم صاحب کا وہ ریزگنیشن وہ اسطیفہ بھی موجود ہے کہ جب ایوب خان نے انیس سو باسٹ میں اس ملک پر صدارتی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی تو جسٹس ابراہیم جو وزیر قانون تھے انہوں نے صدر ایوب کو اپنا اسطیفہ لکھ کے دیا اور اس میں لکھا کہ یہ آپ کا صدارتی نظام اس ملک کو توڑ دے گا اس لیے میں اس ملک کو توڑنے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گا لہذا میرا اسطیفہ قبول کیجئے اور جسٹس ابراہیم بنگالی تھے تو بنگالیوں نے پاکستان نہیں توڑا یہ ہمارے جرنیلوں نے پاکستان توڑا تو اگر آپ نے کسی سیاستدان پہ اگر آپ نے الزام لگانے ہے تو ایویڈنس لے کے آئے نا پہلے آپ ایویڈنس تو ہے نہیں آپ کے پاس لیکن میر صاحب کچھ کوتہیاں تو سیاستدانوں سے بھی اس ملک کی تاریخ میں ہوئی ہوں گی کیونکہ آج نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ نوجوان نظام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں بہت سے جو نوجوان ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا جمہوریت پاکستان جیسے ملک کے لیے ہے بھی یا نہیں اور اس کو مزید اس آگ میں تیل کا کام کرتی ہے معروف ترین لیڈران کی گفتگو جن میں چند دن پہلے یہ کہا گیا سوال اٹھایا گیا ملک کے معروف لیڈر کی طرف سے کہ کیا یہ صدارتی نظام کیا بہت ہی بہتر نظام نہیں ہے اور مثال پھر اس میں دی جاتی ہے چین کی ترکی کی اور اس قسم کے ممالک کی جہاں پر صدارتی نظام ہے اب آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جن لوگوں نے ایوب خان کے صدارتی نظام سے سبق نہیں سیکھا جس کی وجہ سے پاکستان توڑنے کی بنیاد ڈالی گئی جس کے دور میں مادر ملت کو شکست دے کر ایک فوجی صدر کو جتوایا گیا وہ صدارتی نظام تھا نا تو اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا پرویز مشرف کا دور کیا تھا صدارتی دور تھا نا جلل زیاء اللہ کا دور کیا تھا صدارتی دور تھا آئیہ خان کا دور بھی صدارتی دور تھا تو صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ جب طاقت کا سرچشمہ بنتے ہیں تو پاکستان کی مظلوم اقوام کی بڑی کمبختی آتی ہے تو اس لیے میں یہ اس کو آہ سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان میں صرف ایک صوبے کی حکومت چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سندھیوں کی بلوچوں کی پختونوں کی اور جو دیگر مظلوم اقوام ہیں ان کی نمائندگی نہ ہو کیونکہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پھر اسی کی حکومت ہوگی نا سب سے بڑے صوبے سے سب سے زیادہ ووٹ آئیں گے اور اسی صوبے کا نمائندہ جو ہے وہ صدر بنے گا تو پاکستان جو ہے اس کو صدارتی نظام نہیں بچا سکتا پاکستان کو یہ انیس سو تیہتر کا آئین ہی بچائے گا یہ پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی جمہوری حکومتوں کے عدوار میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آج جو ورڈ ڈیموکرسی انڈکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے ایک سو چارواں ون زیرو فور آؤٹ او ون سکسٹی سیون اور ہائیبرٹ ڈیموکرسی ہے آپ نے بھی ہائیبرٹ ڈیموکرسی کا لفظ استعمال کیا ہائیبرٹ ڈیموکرسی کا مطلب ہے کہ جیلی جمہوریت اور انہی ہماری جمہوری حکومتوں سیاسی حکومتوں کے دور میں جو آہ نظام انصاف ہے تو رول آف لاو میں بھی پاکستان کا نمبر ایک سو تیسوا ہے ہم بہت نیچے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر ہے ازادی صحافت میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ ون ففٹی سیونتھ ہے ایک سو ستاون نمبر ہے ہمارا ہم ہر معاملے میں نیچے ہیں اور یہ جمہوریت بار میں ہیں اگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام ہے سمی دین بلوچ اس نے آہ ماسک پہنا ہوئے ہیں آپ میں ماسک کے بغیر پہچان رہا ہوں آپ سمی دین ہی ہیں دوہزار نو میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بلوچستان سے اٹھایا گیا ایک سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر سرکار کا ملازم اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھیں میں ان کو دوہزار نو سے دیکھ رہا ہوں جمہوری دور تھا پیپلز پارٹی کا دور تھا جمہوری دور تھا یہ بہنیں جو ہیں یہ دوہزار نو بہنوں سے کراچی کوئٹا اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں ابھی پرسوں بھی میں کوئٹا میں تھا ایک جگہ پر وہاں پہ بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کوٹ میں پیش کر دو اگر اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے اور اس قوم کی مائے بہنے جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادے کرتی ہیں انصاف مانگتی ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے تو پھر اس حکومت شباز شریف صاحب کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹا جا کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے کیونکہ یہ حکومتیں جو ہے یہ ہمیں آہ بے اختیار نظر آتی ہے تو ان کے پاس اقتدار تو ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو عامریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائے بہنیں بیٹیاں یہ سب جو ہیں وہ سڑکوں پر دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادے کرتی رہیں گی اور جو بات میں نے پرسو کوئٹا میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور گوھر کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائے اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بددوائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا اس ریاست میں اسی وجہ چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمہ نہیں ہوگی میر صاحب میں آپ کو دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے دو سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکے اس کانفرنس میں ایک جنرل صاحب جو لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہے ہیں لیکن آپ تنقید سیاستدانوں پر کر دی جائے گا ایک جنرل صاحب جو بہت اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ آپ لوگ سیاستدانوں سے پوچھتے کیوں نہیں وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ صرف ہم پہ اعظام لگاتے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں پوجی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے مٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے انہیں کل دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گیا ہے یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھی لیکن پھر چودری مونس علاہ صاحب نے کیا کہا مونس علاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا ٹھیک ہے تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گسیڑتے ہیں ہو سکتا ہے گسیڑتے ہو لیکن پرویز علاہ صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے وہ پرویز علاہ صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دے یہاں یہ میں بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی فالسی کی خلاورزی کی اور ان کو اس پہ بزاحت کرنی چاہیے کیونکہ اور بھی مجھے اور بھی کچھ میں واقعات کا اینی شاہد ہوں میں اینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز علاہ صاحب نہیں تھے آپ اور بھی بہت سے لوگ کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں اور اس وقت کر رہے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی تو بلکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستان سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گسیڑ رہے وہ خود سیاست کے طلاب میں چوبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ گوتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی گوتہ خوری نہ کرے آپ کے بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے باگ جائیں یہ کہنا تو اس پہ آہ گزارش میری یہی ہے کہ تھوڑی سی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں آہ ماضی کی اور حال کی ہم نے کافی بات کر لی ہے آہ ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ آئین اور قانون کی بالا دستی سے مبستہ ہے اور یہاں پہ بہت سے نوجوار نظر آ رہے ہیں اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ یہاں پہ ہمارے بہت سے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں تو جو نوجوان ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا مستقبل کیا ہے تو اٹھائیس سال بعد پاکستان سو سال کا ہو جائے گا اس وقت پاکستان جو ہے آہ دوزار بائیس ہے تو دوزار پچاس میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً دوزار سنتالیس میں سو سال کا ہو جائے گا اٹھائیس سال کے بعد تو سو سال کا جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہوگا تو سو سال کا پاکستان جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آبادی جو ہے وہ آپ کی چالیس کروڑ ہو جائے گی آج بیس کروڑ ہے یہ ڈبل ہو جائے گی اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں یہ شہر اور تھٹھا شہر یہ میں نے ایک ورڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ دوزار سنتالیس تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو یہ شہر کراچی اور تھٹھا یہ دونوں سمندر کے نیچے چلے جائیں تو اس وقت جو ہماری گورننٹس کے ایشوز ہے جن کا تعلق پولٹیکل گورننٹس کے ساتھ ہے ریاستی اداروں کی پولیسیوں کے ساتھ ہے اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ جو آپ کا شہر کراچی ہے جو آپ کی محشت کی بیک بون بھی ہے یہ آدھے سے زیادہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا تو اس لیے یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ تو اسی ملک کے ساتھ بستانہ انہوں نے تو پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک اسی وقت صورت کریں گے کہ جب جج صاحب جرنیل صاحب جرنلس صاحب یہ سارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہو جائے اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہ سمجھیں میر صاحب ان نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ پابندیاں ہیں اور آپ لوگ وہی ایک تقریر ہے جو آپ لوگ ربیٹ کرتے رہتے ہیں حالانکہ ہر بات کہیں جاری ہوتی ہے اب اگر ہم حقیقتاں دیکھیں تو یوٹیوب پہ اس دور میں یہ جو بھی ایک تقریری ہونی تھی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اصل ٹی وی کے الیکٹرونک میڈیا کے پروگرامز کے اوپر بھی ہمیں نظر آیا تو کیا واقعی آج بھی قدغنے ہیں اگر ہیں تو کس قسم کی ہیں دیکھیں نا قدغنے دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک غیر اعلانیہ سلسپ سے چل رہی ہے ہاں اب آپ کہیں گے جی کہ بہت سے یوٹیوبر تو بڑا سچ بولتے ہیں بولتے ہوں کہ سچ ضرور بولتے ہوں گے لیکن مجھے بتائیے نا کہ کسی یوٹیوبر نے آپ کو وہ بات کیوں نہیں بتائی جو آخر میں آپ کو چودری مونسلائی نے بتائی ہے اور جب مجھے وہ میرا بھائی ہے شازیب خانزادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کھیچ کھیچ کے بلاتے تھے کہ بھی یہ بتاؤ وہ بتاؤ میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پبندی لگ جائے گی تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدمی اعتماد لائی گئی ہے تو اگر یہ بات درست ہے یہ آن دن ریکارڈ ہے یہ میں نے شازیب کے پروگرام میں بھی کئی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان اس میں بھی کئی تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوجستان عبامی پارٹی ہے بی اے پی اس کے لیڈروں کو بلا گئے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو جب انہوں نے کہا جی کہ صحیح آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں تو ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے تو شباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے آج آپ ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہے تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات بتائی تو پھر وہی ہوا مجھے کہا گیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھے کہ نہ آپ جواب دیا کرے تو بہت لمبی میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں بلکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے اور یہ کوئی یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لارہا ہوں ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے اگر سچ بول دیں تو غدار سچ نہ بولیں تو میں بے وطن تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فیرس میں شامل کر لیا ہے کہ بھائی میں غدار ہی اپنی کن ہوں کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر حامد میر بھی غدار اور یہاں میں بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سے جاتے ہیں میں امیر صاحب لیکن اس بات کو غیر سیاسی اے پولٹیکل ہونے والی بات یہ بہت سے لوگ اسی بے زیادہ انٹریسٹڈ ہوں گے کنفلوٹ کرنے کے لیے میں یہ جانا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سمحال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے دوبارے ایک ایسی بھی بات ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میرے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھ ہوئی ہے اس کی مثال دی اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے آج دیکھیں نا پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاس یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دس کے خلاف ارضی ہے آرٹیکل دس کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ آرٹیکل دس کی خلاف ارضی ہے اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے عالمی اردو کانفرنس میں تراشی آرٹس کانسل کو احمد شاہ صاحب کو ان کے کلیگز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ لیکن آئین پاکستان کی دفعہ دو سو کیاون پڑے ہیں تو ففٹی ون اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے اور آرٹیکل تو ففٹی ون کی جو سب کلاس ٹو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں اگر کوئی صوبائی اسمبلی ان کو آفیشل زبان بناتی ہے تو آپ اس کو بھی آفیشل زبان کے طور پر قبول کریں گے تو اردو کو اور جو باقی صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے قومی زبانوں کا درجہ دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوہزار پندرہ میں حکم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ فوری طور پر آرٹیکل تو ففٹی ون کی پابندی کرتے ہوئے سپریم کورٹس میں تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جو افیشل لینگویج ہے اس کو اردو کر دیں سپریم کورٹ نے کہا کشور ناید صاحبہ اور نورو لدہ شاہ صاحبہ سپریم کورٹ کا دوہزار پندرہ کا فیصلہ ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اردو زبان میں لکھے جائیں گے اور جاری کیے جائیں گے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلا برزی کر رہی ہے خود تہوین عدالت کی مرتقب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ٹو فیفٹی ون کی بھی خلا برزی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے دوہزار پندرہ کے فیصلے کی بھی خلا برزی کر رہے ہیں آپ انسان حقوق کی بھی خلا برزی کر رہے ہیں آپ جمہوری اقدار کی بھی خلا برزی کر رہے ہیں آپ کے تمام مسائل کا حل انیس سو تیتر کے آئین میں ہے جو اس وقت پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے اس کے بعد کوئی کسی آئین پر آپ کبھی اتفاق نہیں کر سکیں گے یہ میں آپ کو لکھ کے لینے کے لیے تیار ہوں تو اس آئین میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر آپ عمل درامت کریں یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا مستقبل یہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا اگر آپ کے ججوں نے جرنیلوں نے جرنلسٹوں نے پارلیمنٹ نے اگر اس آئین کی پابندی نہیں کرنی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا میرے صاحب کچھ صحافت کے میار کے حوالے سے ضرور کہیے گا کیونکہ تنقید جو ہے وہ across the world ہوتی ہے وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے اور ایک دور آج بھی ہے اگر حال کی بات کریں بہت سے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زیر اطاب ہیں کچھ کو ملک سے جانا بھی پڑا اور کچھ کا شکوہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے اوپر ایف آئی آرز جو کٹتی ہیں اس کے سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی قدغن ہے اور اگر ہے تو اتنی ہی سیریس اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی ماضی میں تھی اس حوالے سے کیا کہیں گے اور میرے صاحب جو صحافت کا میار ہے اس میں کتنا کردار ہمارا اپنا خود کا صحافیوں کا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہٹا اور اب جتنے وہ اتنی باتیں والا حساب بھی ہو گیا بہت سارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے ذریعے بات چیز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹرولنگ ہے جو سچ بولتے ہیں جو لوگ وہ بات کرتے ہیں جو طاقتور حلقے نہیں سننا چاہتے ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسا محول بھی نظر آتا ہے جہاں پر شخصیت پرستی ہوتی ہے وہ صحافیوں کی شخصیت پرستی بھی ہونے لگی ہے پہلے تو سیاسی لیڈران کی ہوا کرتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں سیاسی جلسوں کے سیاس پر بلایا جاتا ہے ان کے لئے بڑی تعلیہ بجائی جاتی ہیں کچھ صحافتی لوگوں کے لئے تو آپ سمجھتے ہیں کیا آپ ان لوگوں کو صحافی سمجھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کیا میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کیسل صحافی کون ہے تاکہ لوگوں کا ہمارے پیشے سے اعتبار نہ ہٹ جائے اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال کٹھے کرتی ہیں تو میں سب سوالوں کا جواب نہیں دیتا میں آپ کے بہت سے سوالوں کا ایک چھوٹا سا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں تو صحافت آزاد نہیں ہے اگر صحافت آزاد ہوتی تو عرشت شریف پاکستان سے نہیں بھاگتا پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا اگر صحافت آزاد ہوتی تو عرشت شریف کو کینیا میں قتل نہ کیا جاتا اگر پاکستان ایک آزاد ملک ہوتا تو کریمہ بلوج کو کینیڈا میں قتل نہ کیا جاتا اگر پاکستان آزاد ملک ہوتا تو ساجد بلوچ کو سویڈن میں قتل نہ کیا جاتا اور اگر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکمرانیں ہوتی تو اس وقت جو ہزاروں افراد پاکستان میں لا پتہ ہیں ان کی ماں بہن سڑکوں پر دھکیہ نہ کھا رہی ہوتی